اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عمر سب سے پہلے دوستو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اس ویڈیو میں ہم لا نمبر ٹویلیو کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے لا ٹویلیو ہے فاؤلز اینڈ میسکنڈر انٹروڈکشن کسی بھی جرم کے لیے صرف اس وقت ڈریکٹ کیک، انڈریکٹ کیک یا پنرٹی کیک دی جا سکتی ہے جب بال کھیل کے میدان میں ہو لا ٹویلیو کو مزید چار سب گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر وان ڈریکٹ فری کیک ڈریکٹ فری کیک دی جائے گی اگر کوئی کھلاڑی کسی مخالف فلیئر کے خلاف مندرجہ زیل میں سے کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے ریفری اس رویے کو کیرلیس، ریکلس یعنی لا پرواہی یا یوزن اکسیسی فورس یعنی ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال سمجھتا ہے الزامات مخالف پر چھرانگ لگانا ٹک مارنا یا پھر ٹک مارنے کی کوشش کرنا دھکا دینا کسی بھی چیز یا جسم کے کسی حصے سے مارنا یا مارنے کی کوشش کرنا اس میں سر سے ٹکر مارنا بھی شامل ہے ٹیکل یا چیلنج کرنا پسل کر گرنا یا کسی کو گرانے کی کوشش کرنا یا گرانے کی وجہ بننا اگر کسی جرم میں کانٹیکٹ شامل ہے تو ڈریکٹ فری کیک دی جائے گی کیرلس کا مطلب ہے جب پلئر ادم توجہ یا غیر ارادی طور پر یا احتیاط کیے بغیر چیلنج کرتا ہے اس میں کسی قسم کی ڈسپنری پبندی کی ضرورت نہیں ہے ریکلس یا لا پرواہی کا مطلب ہے جب کوئی کھلاری مخالف کھلاری کے خلاف خطرناک طریقے سے یا اس کے نتائج کو نظر انداز کر کے جان بوجھ کر چیلنج کرتا ہے اسے لازمی طور پر کاشن دیا جائے گا یوزنگ اکسیسیف فورس اس کا مطلب ہے جب کوئی کھلاری طاقت کے غیر ضروری استعمال سے مخالف پلئر کی حفاظت کو خطرے میں ڈالتا ہے اسے ریڈ کار دیا جاتا ہے اگر کوئی کھلاری ان میں سے کوئی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے فری کک دی جاتی ہے ہینڈ بال کا جرم سوائے پنلٹی ایریمہ گول کی پرکے مخالف پلئر کو پکڑتا ہے کونٹیکٹ سے مخالف پلئر کو روکتا ہے کسی کو کارتا یا کسی پر دھوکتا ہے مخالف پلئر میچ افیشل یا بال کے اوپر کوئی چیز پھینکتا ہے یا کسی رکھی ہوئی چیز سے بال کو کونٹیکٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ لا نمبر تری بھی شامل ہوگا ہینڈلنگ دا بال یہ ایک جرم ہے اگر کھلاری جان بوجھ کر اپنے ہینڈ آرم سے بال کو ٹچ کرتا ہے اس میں ہینڈ آرم کو بال کی طرف موو کرنا بھی شامل ہے ہینڈ آرم کو ٹچ کرنے کے بعد بال کی پوزیشن یا کنٹرول حاصل کرتا ہے اور پھر مخالف ٹیم کو گول سکور کر دیتا ہے یا گول سکور کرنے کے موقع پیدا کرتا ہے ہینڈ آرم سے ڈریکٹلی مخالف ٹیم کو گول سکور کرنا چاہے حادثاتی طور پر ہو بشمول گول کیپر یہ عام طور پر جرم ہوتا ہے اگر پلئر اپنے ہینڈ آرم سے بال ٹچ کرے جب ہینڈ آرم نے جسم کو غیر فطری طور پر بڑا بنا دیا ہے یعنی بازوں کا پھلاو ہینڈ آرم شولڈر کی سدہ کے اوپر اور اس سے آگے ہے بیان کیے ہوئے جرائم کا اطلاق ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی کھلاری کے ہینڈ آرم کو ڈریکٹلی کسی دوسرے کھلاری کے سر جسم پاؤں سمیت بال ٹچ ہو کر لگے جو قریب ہے بیان کیے ہوئے جرائم کے علاوہ اگر بال کسی پلئر کے ہینڈ آرم کو ٹچ ہوتی ہے تو یہ عام طور پر جرم نہیں ہوتا ڈریکٹلی کھلاری کو اپنے سر یا باڈی سے پاؤں سمیت ڈریکٹلی کسی دوسرے پلئر کے سر یا جسم پیر سمیت جو قریب ہے اگر ہینڈ آرم جسم کے قریب ہیں ہینڈ آرم کے فلاو نہ ہونے کی وجہ سے جسم غیر فطری طور پر بڑا نہیں ہے جب کوئی پلئر گرتا ہے ہینڈ آرم زمین اور جسم کے درمیان ہے تاکہ جسم کی سپورٹ ہو سکے لیکن جسمانی طور پر یا بعد میں عمودی طور پر ایریا سے باہر کسی دوسرے پلئر کی طرح ہی بال ہینڈلنگ کی پبندیاں گول کیپر پر آئید ہوتی ہیں اگر گول کیپر ایریا کے اندر بال کو ہینڈل کرتا ہے لیکن اس وقت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ ہو تو انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے لیکن اس پر ڈسیپلی پبندی نہیں لگائی جاتی ایک انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے اگر پلئر خطرناک انداز سے کھیلتا ہے کسی کو کونٹیکٹ کے بغیر مخالف پلئر کے کھیلنے پر اثر انڈاز ہوتا ہے گستاخانہ توہین و میز یا گستاخانہ زبان اور اشاروں یا دیگر زبانی جرائم کا استعمال کرتے ہوئے اختلاف رائے کا مرتقب ہے گول کیپر کو بال ریلیس کرنے سے ہاتھوں یا کک کے ذریعے روکتا ہے یا گول کیپر کے بال ریلیس کرنے کے عمل کے دوران بال کو کک کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی دوسرے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کا ذکر قنون میں نہیں ہے اور پلئر کو ییلو یا ریڈ کارڈ دینے کے لیے کھیل روکا جائے تو انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے اگر کوئی گول کیپر پنیلٹی ایریا کے اندر ان میں سے کوئی بھی جرم کا ارتکاب کرے تو انڈریکٹ فری کک ہوگی بال کو ریلیس کرنے سے پہلے چھ سیکنڈ سے زیادہ بال کو ہینڈ آرم سے بال کو کنٹرول کی رکھتا ہے گول کیپر کے بال ریلیس کرنے کے بعد اور کسی دوسرے کھلاری کے چھونے سے پہلے ہی بال کو ہینڈ آرم سے ٹچ کرتا ہے گول کیپر ہینڈ آرم سے بال کو ٹچ کرتا ہے مگر گول کیپر نے واضح طور پر پک کی ہے یا بال کو کھیل جاری کرنے کے لیے بال کو پک لگانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اس کے ساتھی کھلاری نے جان بوجھ کر گول کیپر کی طرف پک کی ہے گول کیپر کے ساتھی کھلاری کی طرف سے پیگی تھرو ان کو ریٹلی رسیف کرتا ہے ایک گول کیپر کے ہاتھوں کے ذریعے بال کو کنٹرول میں سمجھا جاتا ہے جب بال ہاتھوں کے درمیان ہے یا ہاتھ اور کسی بھی سرفس کے درمیان ہے جیسے گراؤنڈ یا اپنا جسم یا ہاتھوں یا بازوں کے کسی بھی حصے سے بال ٹاچ ہے سوائے اس کے کہ اگر گول کیپر ریوانڈ دے پھیلے ہوئے کھلے ہاتھ سے بال کو تھامنا اسے زمین پر اچھالنا یا ہوا میں پھینکنا ہاتھوں سے بال کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو مخالف پلئیر کی طرف سے گول کیپر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا خطرناک انداز سے کھیلنا خطرناک انداز سے کھیلنا کوئی بھی عمل جس میں بال کو کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی کو چوٹ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے جس میں خود خلاڑی بھی شامل ہے اور کسی قریبی مخالف پلئیر کو انجری کے خوف سے بال کو کھیلنے سے روکنا بھی شامل ہے سیزر یا بائی سیکل کی جائز ہے بشرتے کے مخالف کے لیے خطرناک نہ ہو کسی کو کونٹیکٹ کے بغیر مخالف پلئیر کو کھیلنے میں رکاوٹ بننا مخالف پلئیر کے کھیلنے میں رکاوٹ کا مطلب ہے جب بال اور کھلاڑی کے راستے میں آ کر اس کے لیے رکاوٹ بننا اسے روکنا بلاک کرنا اسے آستہ کرنا یا فورس لگا کر اس کی سمت تبدیل کرنا جب بال ابھی دونوں کھلاڑیوں سے فاصلے پر پہنچ سے باہر ہے تمام کھلاڑیوں کے کھیل کے میدان میں اپنی پوزیشن کا حق حاصل ہے کسی مخالف کے راستے میں پہلے سے کھڑے ہونا اور کسی کے راستے میں بعد بھی آنا دونوں مختلف چیزیں ہیں ایک کھلاڑی مخالف اور بال کے درمیان پوزیشن لے کر بال کو کور کر سکتا ہے اگر بال پلئنگ فاصلے پر ہے اور پلئیر کو بازوں جسم سے نہیں پکڑا ہوا